بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ حضور امین ملت کے بھائی حضور نجیب اہردر اور افزر میاں کے حوالے سے مختلف ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ امین ملت کا تعریفیہ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے رحمترہ جیسے دندار علمی گھرانے میں حضرت علامہ سید محمد اشراق متضرلالی کی ولادت ہوئی اللہ تعالی نے آپ کو ظاہری اور باتینی بے شمار جمالیاتی خوبیوں سے نوازہ ہے اپنے اصلاف کی صوفیانہ اور اخلاقی روایات کے امین ہیں اور تعمیری فکر و مزاج کے ساتھ کچھ کر گزرنے کا عزم اور حوصلہ اپنے دل میں اپنے دامن میں سمائے ہوئے ہیں اور اسے شرشار نظر آتے ہیں اصری علوم کے ساتھ ساتھ اسلامیات کی بھی رمضہ چناش رہی اور دوسری عدد میں تو اشرف میاں کا مقام بہت بلند اور بانا ہے وہ عظیم فنکشن نگار بھی ہیں مختلف اصلاف کے قدعور شاعر بھی خانقائی مزاج کے ساتھ روشن سیالی اور بلند اخلاقی کا آپ پر ترہیں امتیاز بھی ہے بڑوں سے پنگے بڑھانا تو سب کو اچھا لگتا ہے مگر ازاغ نوازی اور چھوٹوں پر شبکت و محبت کا ہونا تو کوئی اشرف میاں سے سیکھے حضور اشرف میاں مدعزل آلی حضرت حسن علمار رحمت اللہ علی کے آپ دوسرے صاحب ساتھے ہیں آپ کی بلادت آٹھ جولئے انیس سو ستاونبہ مطابق چودہ شابان المعزن تیرہ سو چونہتر کو سیدہ پور میں ہوئی آپ کا خاندانی اسمی گرامی سید مجتبہ خیدر قادری برکاتی ہے لیکن بڑے اببہ یعنی حضرت سید العلمہ مختی آلی مصطفی محرے رفی سید میاں محرے رفی علا حکمت رزوان نے آپ کا نام سید محمد اشرف رکھا اور اسی نام سے آپ کی شہرت بھی ہوئی حضرت تادر علماء حضرت سید محمد میاں قادری برکاتی محرے رفی علا حکمت رزوان نے ولادت کے بعد سیدہ پور جا کر آپ کو بیت کا شک عطا فرمایا یعنی آپ کو بیت سے مشارف فرمایا وارد محترم حضرت حسن علماء اور بڑے اببہ حضرت سید العلماء علا حکمت رزوان اور حضرت واری سے پنجتین پاک رضی اللہ عنہ نے تمام سلسلوں کی خلافت و اجازت عطا فرمائی لیکن اشرف میاں کے اندر انکسازی کے سبب لوگوں کو داخل سلسلہ نہیں فرماتے ہیں آپ کے تصمیہ خانی بارد محترم حضرت حسن علماء علا حکمت رزوان نے فرمائی اور آپ نے تعلیم مہرہ راہ عنی گھڑ سے مکمل فرمائے حضرت سید محمد اشرف میاں مدوز العالی تین بھائی اور ایک بہن ہیں فروفیسر سید محمد امین میاں آپ سے بڑے ہیں سیدہ سمینہ خاتون نقوی سید محمد افضل میاں اور سید نجیب اہدر آپ کے دونوں بھائی ہیں حضرت اشرف میاں مدوز العالی کی اہلیہ محترمہ کا اسمی گرامی سیدہ نشات اشرف ہے حضرت سید محمد اشرف میاں کے تین صاحب حضرت سید محمد اشرف میاں کے تین بچے سید نبیل اشرف سیدہ شفا اشرف اور سید نازم اشرف ہیں حضرت سید محمد اشرف میاں کا نہنیال اور دہتیال شدیوں سے عدیبوں کا کہہ بارا رہا ہے شیر و شائری اردو دوستی عدب نوازی اس گھر میں پلی اور بڑی ہے ان کے دنیا میں سید برکتاللہ عشقی الرحمت رسوان اور سید علی احمد سید حمسہ عائنی سید ابون حسن احمد نوری نور سید اسماعیل حسن وقار سید اولاد رسول فقیر سید علی عبال معروف حضرت آوارہ سید علی مصطفی سید ماری رفی سید مصطفی حیدر حسن ماری رفی سید علی رسول حسن نظمی میاں ماری رفی سید محمد امین اور سید محمد افضل یہ قابل قدر نام ہیں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار عدبار شورا قلمکار آپ کے خانوادے میں ہمیشہ سے رہے ہیں آپ کے نہنیال میں نانی کے گھر والوں کے طرف میں ریاض خیر آبادی سید رئیس احمد چافری سید محمد آفاد تقوی اور سیدہ ابو الحسن نظمی وغیرہ جیسے اسماق قابلے ذکر رہیں جیسا کہ ہمارس کر چکے ہیں آپ کے بسم اللہ خانی خود آپ کے والد ماجد نہیں کرائی اور آپ جانب علمی کے زمانے ہی سے بے حد زہین رہے آپ کی ابتدائی تعلیم کا آغاز مدرسہ قاسم البرکات سے ہوا قرآن عظیم کا درس اپنے والد ماجد خوبی صاحبہ سیدہ حافظہ عائشہ قاتون اور سیدہ حافظہ زہیدہ خاتون اور حافظ عبد الرحمن نے دیا اردو کی تعلیم مجھے سیدہ دین اور مجھے نصیر احمد سے حاصل کی حضبے سے ہائی سکول کی تعلیم مکمل کر کے علیگرہ مسلم انیورسٹی میں داخل ہوئے جہاں سے بے آنرس اور پھر امی کے اس میں بے فضلی تعلیم انیورسٹی میں ٹاپرس رہے اور دو گولڈ میڈل حاصل کی عدبی مشکلیات ہمیشہ سے آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی رہی اچھی چیزیں پڑھتے تھے دوران تعلیم علمی ہی میں کئی کہانیاں لکھ چکے تھے اور آج اردو فکشن کے اردو کے ناموں اور قلمکاروں کے فیرست میں سہید محمد اشرف برکاتی اشرف میاں کا نام نمائے نظر آتا ہے سیویل سرویس میں تین مرتبہ شریک ہوئے اور تینوں مرتبہ سرپرو ہوئے آئی آر ایس میں خدمات انجام دیتے ہوئے ریٹائر سے شرف ملت مدوزلالی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سیویل سرویس امتحان کو اردو میڈیم کے ساتھ کامیاب کرنے والے آپ اپلین امیدوار تھے جس وقت انہیں پبلک سرویس کمیشن میں آپ کا سیلیکشن ہوا اس وقت آپ یمی سالی اپل کے تعلیم علمت تھے یمی مکمل کے بغیر ٹرننگ پر روانہ ہو گئے ٹرننگ کے بعد یمی مکمل فرمایا اور اس کے بعد 1921 سے فیشہ وارانی زندگی کا آغاز کیا اور انکم ٹیکس آفیسر ایسسٹنٹ کمیشنر ٹرفٹی کمیشنر ٹوینڈز کمیشنر اور اڈیشنر کمیشنر اور کمیشنر اور چیف کمیشنر کے جیسے اہدوں پر پائیس رہتے ہوئے آپ ایڈیٹرڈ ہوئے آپ کو انکم ٹیکس سیٹینمنٹ کا میمبر بھی نامزد کیا گیا تھا سید محمد اشرف شرف ملت مدوزلالی کے تصنیفات میں دو اخصانیوی مجموعیں چار نابل ایک ناتیا مجموعہ دو تصنیف اور تین ترتیب اور تدویر شدہ کتابیں شامل ہیں ڈار سے پچھڑے آپ کا افسانہ بھی مجموعہ ہے نمبردار کا نیلہ نابل بعد سباہ کا انتظار یہ افسانہ بھی مجموعہ ہے آخری سبانیاں نابل ہے میرا من قصہ سنو آپ نے یہ نابل بھی لکھا مرتار پور نابل سلو علیہی وآلہی ناتیا مجموعہ کلام راستان نور سبانیا حضرت سیشہ ابو الحسین احمد نوری علی رحمت رزوان یاد حسن مبالی الماجید حضرت احسن علماء علی رحمت رزوان کی حیات و خدمات اپنی مرتب کی اور شہر ملال قلیاتی اربان صدیقی اپنے ترتیب دی اسی طرح سلطان الہند حضرت خاجہ منوتین چشکی حسن سنجیری رحمت اللہ علیہ کی حیات پر مزامین کا گلدستہ ہی ترتیب دیا حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہے وہ آئینہ پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی صیرت پر مبنی گلدستہ مقالات ہے سید محمد اشرف مدوزلالی بہت کم لکھتے ہیں مگر بہت اچھا سترا اور صاف لکھتے ہیں ایسا لکھتی ہی کہ جس کی گونج پوری دنیا میں اردو دنیا میں ادوی دنیا میں سنائی دیتی ہے شرط ملت مدوزلالی کے افثانوں کے اردو زبان کے علاوہ انگریزی ہندی مراتی اور اڑیا ورہ زبانوں میں ترجمے بے ہو چکے ہیں حضور شرط ملت اشرف میاں مدوزلالی کو افثانوی مجموعے ڈار سے بچڑے کی وجہ سے شورت حاصل ہوئی اور ادوی دنیا میں نمائی مقام حاصل ہوا یہ ان کا پہلا افثانوی مجموعہ تھا جس میں کل ونیس افثانیں شامل ہیں اس کے بعد آپ نے مختلف طور پر لکھا اور دوہ ہزار سولہ میں آنے والی کتاب آخری سواریاں بڑی پیاری کتاب ہے جو نادل ہے بڑی اچھی نادل ہے آپ نازمی طور پر ملاحظہ کریں حضور شرط ملت مدوزلالی پر ہمارے ایک دوست پیجڈی کر چکے ہیں ہم امید کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جل سے جل وہ مقالہ ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہی شکل آجائے ملتے ہیں اسلام علیکم